آپ ناظرین میں ہونی آس جودری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ ریلیشن ہمارے ساتھ بلدیو کمار چاچا ہے جو چندی گڑ کے رہنے والے ہیں اور راجوری انتناک پارلیمانی کنسیجنسی کے اوپر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں اور اس وقت ہم زلہ پنچ کے چندی یہ یہاں پہ جڑا والی گڑی کے علاقہ میں ہے جہاں پہ لوگوں کے بیٹ میں یہاں پہ یہ پیمفلیٹ ویرا یا لوگوں کو جو ہے وہ آویر کر رہے ہیں پوسٹر جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ان سے جانے گے کہ چندی گار سے یہ جمہ کشمیر کے راجوری انتناک پارلیمانی انتخابات جو یہ اس کنسیجنسی ہے اس پہ انتخابات تو لڑ رہے ہیں لیکن ان کا منشور جو ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے چاچا جی آپ تو یہاں پہ راجوری انتناک میں الکشل لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جمہ کشمیر میں کب ہوئے اور کیسے جو ہے وہ جمہ کشمیر کے لوگوں میں کتنے سالوں سے آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں میں بیس سال سے یہاں سما سیوہ کر رہا ہوں کون کون سی سوائیں کیا میں نے کئی بلڈ کیمپ لگائی جنہیں میرے بچے کھون دے کے گئے یہاں بہت بلڈ کیمپ لگائے اور جب بار آئی میں چندی گھر سے چاہول کا ٹرک لے کے آیا اور بھی سمان آیا نبی چوڑی جھتے آئے اس میں ایک سو پچاسی کلو کھانے پینے کا سمان جب ٹی وی والے کارے تھے کشمیر کا پانی جہریلا ہو گیا تو ایک سو بیس بہت تل آئی ٹرک میں میں وہ بھی لیایا کہاں سے لائے چندی گھر سے چندی گھر سے میں چندی گھر سے میں چندی گھر کا رہنے والا ہوں لیکن بیس سال سے میں در سمان سیوہ کر رہا ہوں لیکن یہ جو انتخابات میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہو اس میں یہ کتنے لوگوں کی جانب سے سپورٹ کی گئی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیجئے ایسا ہے میرے پاس میں کشمیر میں کے لوگوں کو بیس سال سے چندی گھر میں رکھتا ہوں جو ہی لاج کرانے جاتے ہیں پی جی آئی میں وہ میرے پاس آجتے چاہے تس دین رکے بیس دین چاہے ملنہ چھے میں نے رکے اس سیریے کے نانتناک ڈشنی کے پلواما بارا مولا سپورن دوڑا کوبارا میرے پاس سارا کشمیر آتا ہے تو میرے کو انتناک کے لوگ بولے پہلے میں نے ان کو بولا میں کہا بھئی میرے پاس ہے پچاس ساٹھ مریج کی کپیسٹی ہے میں ان کو رکھتا ہوں مریج زیادہ جتے ہیں پروبلم ہو جاتی ہے میں کہا میرے آدھے پاور نہیں ہے میں ایک ہزار مریجوں کیلئے یا کشمیر آس بنانا چاہتا ہوں وہ بولے چاچا ہم آپ کو الیکشنوں ٹھتے ہم پاور دیں گے آپ کو تو آپ کشمیر آس بناو انہوں نے میرا نومینیشن بھرا وہ کوئی میری سپورٹ کر رہے ہیں میں ادھر گھوم راجوری کی طرف وہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن کیا فین فالنگ جو ہے وہ راجوری راجوری پنچ میں کم ہے جس کی وجہ سے آپ خود جو ہے وہ لوگوں میں پیم فلیٹ بیارہ دے رہے ہیں یا کم کیا کہہ رہے تھے آپ فین فالنگ فالنگ آپ کی جو ہے نہیں نہیں راجوری میں ایک کنڈیریٹ کو جانا سے پڑتا ہے اس سب ایریوں میں یہ بھی میرے ایری میں آتا ہے تو میں یہاں بھی آئے ہیں خود ملاقات کر رہے ہیں آنجی میں نے کہا خود ملاقات کر رہے ہیں خود ملاقات کر رہے ہیں کافی لوگ میرے جان کر رہے پیچھے پونٹ سے جا کے آئے ہیں پونٹ سے بہت جان کر رہے ہیں بہت مرین در پر رکھتے تھے آکے تو اب یہ رسے میں آیا جی یہ جو یہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور سب سے بڑا ڈیویلمنٹ کا مینوفیسٹو جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے یہ راجوری آہ انترا کیا اور بلخصوص راجوری اور پونچ کے لوگوں کے لیے ایسا ہے میں بیس سال سے کشمیریوں میں رہتا ہوں میں نے یہاں سمسے ہیں دیکھی دور دراز گاؤں میں پانی کی بہت سمسے ہیں ڈیوکیشن کی سمسے ہیں بے روزگاری کی تو ہی ہے لیکن میں جوٹھے آشواسن نہیں کرتا میں پورا جور لگا دوں گا یہاں کی سمسےیں ختم کرنے میں میرے پاس جتنی شکتی ہوگی تو دیکھو کوشش کریں گے ہو جائے گی دور یہاں کی سمسے کشمیری آپ کس جگہ ٹھہرتے تھے میرے کو میں لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتا ہوں میرے کو ہوتر میں تھوڑی رہنے دیتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں تو کشمیری لوگ کہتا چاچا میرے کو سبھی چاچا کہتے ہیں وہ کہتا ہوں تھوڑی ٹھہر نہیں دیں گے وہ گھروں میں رکھتے ہیں میں گھروں میں رہتا ہوں بارہ مولا مجھے یہ بتائیے کشمیر کی دو نشیز تورے ایک بارہ مولا تھی جس کے اوپر الیکشن ہو گیا ہے ایک سرنگر کی ہے وہ ہو گیا لیکن انتناک ہی آپ نے کیوں چنا ہے انتناک کے لوگوں نے ہی میرے کو چنا میں اٹھایا انہوں نے میرا نومینیشن بڑھا انہوں نے سب کچھ کیا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا بارہ مولا والے ہی کہہ رہے تھے شرنگر والے ہی کہہ رہے تھے چاچا ہم جتائیں گے میں گھر میرے خیال ایسا کانونی نہیں ہے تین سٹوں سے لڑ سکے یہ گرانٹی ہے میری میں تین سٹوں سے لڑتا جیت جاتا جیت جاتے ہیں مطلب میں جیت جاتا میرے پاس اب عمر زیادہ ہوگی ہی اتنی میند نہیں ہوتی لیکن یہ گرانٹی ہے میں جیت جاتا لیکن راج اوری پنچ کے لیے ایسا کون سا کام کریں گے جو اس سے قبل جو اس سے پہلے یہاں کی سرکاروں نے نہیں کیا یہاں ایک تو نا اریانا میں لادلی یو جانا چلی ہے جو کشمیر میں نہیں چلی مالو کسی کے لڑکیاں ہیں تین چاپ یا لڑکیاں لڑکیاں ہیں تو اس کو لادلی یو جانا کے تہت ڈیویلمنٹ کا کام کون سا کریں گے ایک کام بڑا میں یہاں کوشش کروں گا کہ پیشنٹ چنڈگڑھ نہ جائے ایمس ہسپیٹل بن جائے جمہو کے آسپاس جمہو تو بن رہا ہے جمہو تو بن گیا جمہو بن رہا راج اوری میں نہیں ہے راج اوری بن جائے راج اوری کے پیشنٹ چنڈگڑھ جاتے بہت پرشان ہوتے ہیں اور باقی سکول کالیز بھی کم ہی ہے کیونکہ یہاں کے بچے چنڈگڑھ کے آسپاس بڑھتے ہیں کم سے کم دس بیس ہزار بچے کس طرح کا پیار دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگوں کے بیٹھ میں راج اوری پونچ میں جا رہے ہیں ہم جان بندوں نے کل ہم پونچ میں تھے میرے کل سو بندوں نے مالائیں ڈالی میرے کو اور اتنا کھلانے پلانوں کا اتنا کھلائے پلائے بہت اچھا ایک بندہ تو میرے کو یہ دے گیا بسکٹ دوسری ہے گڑی بڑی ہے میری بہت بڑی آواز کر دے گیا اب اس طرح پیار ملا سب ہی کہ وہاں کے وکیل ملے وہ کہتا ہے اللہ قسم ہم آپ کو وٹ دیں گے سارے بولے اب داؤ کہ اس سے بڑا پیار کیا ہوگا کس سے ٹکر مانتے ہیں یہاں پہ نیشنل کانفرس بھی ہے بی جے پی جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی بھی ہے پی ڈی پی کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی جو ہے میدان میں میں اپنی ٹکر میں کسی کو نہیں مان رہا میرے کو میں مارکیٹ میں گھمتا ہوں روز لوگوں میں رہتا ہوں وہ کہاں کنڈیلٹ آتے ہیں میں بوبا کا کوئی ووٹ میں نے نہیں دیکھا الطاب اخاری کا نہیں دیکھا نیشنل کانفرنس والے کا نہیں دیکھا ان کی جمعہ کانفرنس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ انہیں بھی بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں جلسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اب میں آپ کو چینل کے دوارہ کیا بتا ہوں لوگ کیا کہہ رہے دیں ان کو ووٹ نہیں ملے گا نہیں ملے گا ہاں جو مانتے جب تو ہوں گی سب کی پکی بات ہے میرے کو پیار سے سارا آنند راجہوری کانسیٹونسی میرے کو ووٹ دیں گے میں یہاں کی آپ کے چینل کے مددن سے یہاں کی جنتہ کو اپیل کرتا ہوں کہ میں نے بیس سال میں بہت سماس سوہ کی ہے یہ تو پانی نہیں پوچھتے اور میرا چنانشان پریشر ککر ہے میرے کو ووٹ دیں تانکی میں جو سماس سوہ کر رہا ہوں آگے زیادہ بڑا سکیں چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے بلدیو کمار چاچا جو انٹیپینڈنٹ طور پہ جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں راجوری انطلاق پارلیمنٹ کانسیٹونسی پہ اور اس وقت ان کا کہنا ہے کہ راجوری پنچ کے لیے ایک ایمز جو ہے وہ یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا ساتھی ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ٹکر میں نہ تو نیشنل کانفرنس ہے نہ ہی پی ڈی پی کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کہیں پہ بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ راجوری پنچ کے لوگوں کا پیار ان کو بخوبی مل رہا ہے